موسیقی کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر معمور بھارتی قابض افواج نے مقبوزہ خطے میں ایک بار پھر درندگی اور صفاقیت کی تاریخ دہراتے ہوئے جمہو خطے کے زلہ پونچ کے علاقے سرنکوٹ میں تین کشمیریوں کو زیر حراست وحشیانہ تشدد کے ذریعے شہید کر کے کشمیر کو ایک بار پھر خون میں نہلا دیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی فوجی ایک بڑی تعداد میں زلہ پونچ کے ایک گاؤں توپا پیر پر وحشی درندوں کی طرح حملہ آور ہوئے اور درجنوں افراد کو اٹھا کر لے گئے تیس سالہ محمد شوکت، پینتالیس سالہ محمد حسین اور تئیس سالہ شبیر احمد کو دوران حراست شہید کر دیا گیا باقی افراد کو شدید ضدقوب کرنے کے بعد نیم مرتحالت میں چھوڑ دیا گیا جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں اگرچہ عوامی غز و غزب کے خوف سے قابض بھارتی انتظامیہ نے علاقے میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے تاہم لوگوں کی بڑی تعداد نے بھارتی پابندیوں کو توڑتے ہوئے شہدہ کے جنازے میں شرکت کی اور اس اہد کی تجدید کی شہدہ کے ادھور مشن کی تکویل یعنی بھارتی غلامی کے خاتمے تک جد و جہود جاری رکھی جائے گی بھارتی درندگی کی بھینٹ چڑھنے والے کشمیریوں کے اہل خانہ صد میں سے دو چار ہیں شدت غم سے نڈھال ان ستم رسیدہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی فورسز نے علاقے کے لوگوں پر قیامت ڈھا دی ہے اور علاقے کے لوگ شدید خوف و حراس کا شکار ہیں شیطانیت کے اس ننگے ناچ کے خلاف مقبوزہ جمبو و کشمیر آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیری سراپہ احتجاج ہے اگرچہ مقبوزہ خطے میں ہندو طوا کے علم برداروں نے ہاری تعداد میں فوج تائینات کر کے لوگوں کو محسور کر دیا ہے تاہم تمام ظالمانہ پابندیوں کے باوجود مقبوزہ کشمیر میں وسی پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی ظلہ پونچ میں تین کشمیری شہریوں کے وحشیانہ قتل اور درجنوں پر بدترین تشدد کے خلاف آزاد کشمیر میں کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اس سلسنے میں پانسوان حریت جمعوں کشمیر کے ذریع تمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے کشمیری شہریوں کے دوران حراست قتل پر بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کی اور سیاہ جھنڈے لہرہ کر احتجاج کیا مظاہرین نے قاتل قاتل موتی قاتل 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 بھارت قاتل اور جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے جیسے فلک شگاف نارے لگائے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پاسوانے حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے کہا کہ بھارتی افواج گزشتہ تین دہائیوں کے دوران ہزاروں کشمیریوں کو اغوا کرنے کے بعد ٹارچر سیلوں اور فوجی کیمپوں میں حراست کے دوران شہید کر چکی ہے مقبوضہ جمعوں کے علاقے سرن کورٹ میں بھارتی خوجیوں نے تیرہ کشمیری شہریوں کو گھروں سے اغوا کیا انہیں اتنا شدید تشدد کا نشانہ منایا ان کے جسموں کو چیرا گیا انہیں لوے کے راڈوں اور بھاری ڈھنڈوں سے پیٹا گیا ان کے جسموں پہ نمک اور مرچیں چھڑ گئی اور اس دوران تین ہمارے نہت شہری شبیر حسین شوکت حسین اور صفیر حسین شہید ہو گئے آج ہم دنیا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت جمہوریت کے نام پہ کشمیریوں کا قتل عام کب تک کرے گا آج ہم اقوام متحدہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری کو کب پورا کریں گے اور آج ہم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف ہماری مضاہمت ہر صورت میں جاری رہ گی اس وقت تک جاری رہ گی جب تک ہم آزادی کی منزل کو حاصل نہیں کر لیتے مقبوسہ جمہور کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسلی تطہیر اور دیگر مظالم کے خلاف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے بھارتی جرائم کی تحقیقات اور ان میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا بھارتی فوجی انعامات اور ترقیوں کے لیے کشمیریوں کو جالی مقابلوں اور دوران حراست شہید کر رہے ہیں پانچ اگز دو ہزار انیس سے کشمیریوں کے خلاف بھارتی مظالم میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا مقبوزہ جمہوں کشمیر میں فستائی بھارتی فوج کی بربریت کا نوٹس لے کیونکہ مقبوزہ جمہوں کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت محسب دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے